السلام علیکم ترکیفہ کی آنے والی اپسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سبتین مریم کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ میری زندگی میں آنے کے لئے شکریہ اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا اگلی صبح جب مریم کے فیملنگ ناشتہ لے کر آتی ہے تو یہاں پر حیاء اور پپو بھی آتی ہے انیلا کا تو مو ہی بن جاتا ہے اور انیلا کمرے میں چلی جاتی ہے سجیلا بلانے کے لئے جائے گی تو انیلا یہی جواب دے گی کہ تم بہت مریم مریم کر رہی ہو سبتین کو آنے دو میں تمہارا تو الگ گھر کا بندبس کرواتی ہوں یہ سن کر سجیلا یہی کہے گی کہ تم سبتین کے سامنے اگر یہ ریاکشن رکھو گی تو سبتین یہی سمجھے گا کہ تم خوش نہیں ہوں اور یہاں پر جو ہے انیلا یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ یہ ماہ سٹینڈر کے لوگ نہیں ہیں یہ سب کچھ مریم کے بہن حیاء سن لے گی اور حیاء یہی کہے گی کہ انسان کا پڑھا لکھا ہونا پیسے یا سٹینڈر سے ظاہر نہیں ہوتا ہے یہ کہہ کر حیاء چلی جاتی ہے حیاء بہت زیادہ اپسٹ ہے کہ مریم کے شادی کے لوگوں میں ہو گئی ہے اتنے بھی سبتین اور مریم جب آئیں گے تو وہ حیاء کو نوٹ کریں گے اور حیاء سے پوچھے گی بھی کہ کیا ہوا ہے لیکن حیاء کچھ بھی نہیں بتائے گی اور یہاں جب سب فیملی والی چلے جائے گے تو یہاں پر انیلا سبتین کے کان بھرنا شروع کر دیں کہ تمہاری سالی نے اس طرح کھاتا اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ انیلا یہی کہیں گی کہ بڑے بڑے صحیح کہتے تھے کہ شادی جب نے سٹینڈر کے لوگوں میں کرنی چاہیے تاکہ کچھ حب کہیں اور کچھ وہ سنیں یہ سن کر مریم کو بہت زیادہ برا لگے گا لیکن سبتین کر بھی کہہ سکتا ہے اب تو شادی ہو گئی ہے انیلا کے آگے تو کوئی بھی نہیں بہول سکتا ہے یہاں پر سبتین خابوش رہے گا اور انیلا اسی طرح دو دو میمیوی کے درمیان بس انڈرسٹرائنگ پیدا کرتی رہی